نمازکار آدھا و السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک پربنی زلے کے لوگ کس طرح سے بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کوویڈ نائنٹین کے چلتے اپنے آپ کو سرکشت نہیں رکھنے کی وجہ سے پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے اگر آپ کو ہٹل چلانا ہے تو ہٹل مارچ 2021 سے آنے والے 31 مارچ 2021 تک پوری طرح سے بند رکھنے کا آدھے پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے نکالا ہے اور نہ کہ صرف ہٹل بلکہ اس کے ساتھ میں ہٹل کے ساتھ میں پان کی دکانے پان شاپ چکن کی دکانے یہ پوری طرح سے بند رکھنے کا آدھے پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے نکالا ہے ویکٹین کے پاس سے پارسل لی جانے میں انٹریسٹریٹ ہے تو ایسی صورت میں ہی یہ پارسل پہنچا سکیں گے ہوتل پان شاپ اور چکن کی دکان پوری طرح سے آنے والے 22 مارچ 2021 سے آنے والے 31 مارچ 2021 تک بند رکھنے کا آدھے پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے نکالا ہے اسی کے ساتھ میں پربنی زلے میں اور پربنی زلے کے انترگت آنے والے واتوک اسٹی محمد ڈرگ ہو یا خازگی واتوک ہو یہ پوری طرح سے بند رکھنے کا آدھے پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے 22 مارچ 2021 سے 31 مارچ 2021 تک بند رکھنے کا آدھے نکالا ہے یہ آدھے ایک پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک مگڑی کر انہوں نے نکالا ہے یہ نیوز کور کیا ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمپا تک بابا رودین صدیقی اور پربنی شہر پرتینی دی ریاست خوریشی انہوں نے جس طرح کہتے ہیں کہ کچھو آج اپنے بھیرے دھیرے چال چلتا ہے اس طرح زلہ پرشاہ سن آج پربنی زلے کے ناغری کو ساتھ چلتا دکھائی دے رہا ہے پہلے کچھ دنوں کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر جو تو لاغ ڈاؤن لگایا گیا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دو دن کا کرفیو لگایا گیا شنیوار اور رویوار کے روز اس کو بھی جنتا نے ایکسپ کر لیا اور اپنے بڑھتے ہوئے زلے کے اندر کے کرونا کے پسیشن کو دیکھتے ہوئے بات میں یہ آدھش پارید ہوا کہ جس طرح سے شام کے ساتھ بجے سے لے کر صبح کے چھ بجے تک نائٹ کرفیو لگایا گیا زلے میں پچیس مارچ تک لیکن آج اچانک زلہ عدیکاری نے ایک نئے آدھش پارید کیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سو مار باویس مارچ سے تو ایک تیس مارچ تک اس درمیان پربندی کے چائے کے ہوتل ریسٹورانٹ اس کے بعد پانٹ اپری اسی کے ساتھ ساتھ چکن کے جو دکانے ہیں وہ دکانے یہ پوری طرح سے بند رہیں گے یہاں سے صرف پارشل یعنی پارشل یعنی کہ تمہار باہر گھر کو لے آکر ہوتل میں سے لے آکر گھر کو کھا سکتے ہیں اس طرح کا نیو جن رکھا گیا ہے لیکن اندر دکان میں بٹھ کر ہوتل میں بٹھ کر کھا نہیں سکے گا آپ دوسری بات اس کے لیے یہ بات جو بھائر کے لوگ آئیں گے جو بھائر کے مہمان آئیں گے ان کے لیے کیا کیا جائے گا لیکن اس پر بھی دوسرا آدھش ترنت واہر نکل چکا ہے جس میں بتایا گیا کہ زیلہ انترگت یعنی زیلے سے بھائر آنے والے سبھی گاڑیاں خان کی اسٹی مہمانڈر کو بھی پورا پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے ایک تیزمار تک یہ دونوں یو جنہیں سوج بھوچ کے ساتھ زیلہ عدیکاری نے اپنے پوری طریقے سے نیو جن کے ساتھ کام کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائر سے آنے والے ناغری کو کی پریشانی منا ہو اس لیے ہوتل بند رہے اور ہوتل بند رہیں گے گھر کے زیلہ اندر کرتے ہیں کاربار رہیں گے وہ کاربار پوری طریقے سے بن رہتے ہوئے جو گھر میں اپنے ذائقہ لینا چاہ رہے وہ لوگ اپنے گھر کو پارسل لے جا سکتے ہیں ہوتلوں کے دور سے نہیں تو ریسٹورنٹ سے ان دونوں باتوں کو لے کر جو 22 مارس سے تو 31 مارس تک یہ نربند لگایا گیا ہے اس میں یہ آدیش دیا گیا ہے کہ جو ہوتلیں اور ریسٹورنٹ بار اسی کے ساتھ ساتھ جو چائے ٹپری ہے ان ہوتلوں کو جو نیو جن کیا جائے گا وہ یہاں کے پولیس پرشاہ ایس پی پولیس عدیق شک کے نگرانی میں اسی کے ساتھ مہا نگر پالی کا کے نگرانی میں پربنی شہر کا کیا جائے گا اس کے علاوہ تعلق لیول پر وہاں کے نگر پالی کا نگر پریشیت کی مادیم سے کیا جائے گا اور وہاں کے تحصیل دار دوارہ کیا جائے گا اور نگر پنچائیت گرام علاقے میں نگر پنچائیت دوارہ یہ کاروائی کی جائے گی اب یہ ترنت یہ ماحول نکلنے سے آج جو آدیش کیا گیا اس پر کچھ لوگوں نے یہ پرتیگریہ بتائی کہ آپ نے زلہ عدیقاری صاحب کا یہ شکریہ دیا کیا کہ آپ نے دو دن پہلے ہی اعلان کیا جس کے قارن جو لوگ بھائر جانے والے تھے یا بھائر سے آنے والے تھے وہ کس دن تک آپ ہی اپنے ان معاملوں کو لے کر رکے رہیں گے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زلہ عدیقاری صاحب کا آدیش ساڑھے پانچ بجے کے بات نکلتا ہے اور پبلک کو معلوم ہونے کے لیے پرسار مادیا میں آنے کے لیے دو تین گھنٹے لگ جاتے یعنی کہ رات چل جاتی ہے اس دن کا رات چل جاتی ہے وہ رات جانے کے بعد صبح جب دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج اپنے پاس فلانا چیز ہو گئی ہے زلہ عدیقاری کے لیے آدیش نکلے لیکن ہم یہاں پر مبارک بات دیں گے زلہ عدیقاری کو ایسی ہی آدیش دو دن ایک دن پہلے نکالے کرے تاکہ وہاں جو بھائر گھوم رہی ہے جنتا یا پھر زلے سے بھائر جو لوگ ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائے پرسار مادیا کے طرح سے اور سوشل میڈیا کا تو اتنا ماحول چڑھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے ترنت ناغریکوں کو یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آج زلہ عدیقاری نے کیا کیا اور کل کیا رہنے والا ہے اس لیے ان جو ریسٹورن آج جو ریسٹورن پر بتایا گیا ہے جو ہوتل کھانے کی ہوتلا چائے ٹپری یہاں پر زلہ عدیقاری کو اور پرزلہ پرشاہ سن کو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ بھیڑ بار جمع ہو رہی ہے لیکن کچھ ناغری کو نہیں بتایا کہ جو شراب کی دکھانے وہاں پر بھیڑ بار نہیں ہو رہی کیا یہ سوال رکھا ہوا ہے لیکن جہاں پر جو عدیقاری اب جو بازار میں جو لوگ نکل رہے ہیں ان لوگوں سے بھیڑ بار نہیں بن رہی ہے یہ ایک سوال ہے ایسے نکل رہی ہے کہ سوچل میڈیا پر یہ باتوں نے پورا چمہ میں رکھا ہوا ہے پرشاہ سن کس طرح بن کر رہا ہے اور کس چیزوں کو بن کر رہا ہے یہ بتا جائے رہا ہے کہ شاہنی بلیل کھمبہ لوچے اس طرح سے حالت ہوتی جا رہی ہے ہماری یہ بھنٹی ہے دلہ پرشاہ سن سے جس طرح آج دلہ عدیقاری صاحب نے کھاویل تاریف پرسید نوٹ نکالی ہے لیکن دو دن پہلے نکالنے کے قرآن لوگ اس کی سرحانہ کر رہے ہیں اسی طرح ایک دن پہلے دو دن پہلے ہی پریس نوٹ اور نربند لگانے کے آدھشت پاری کیا جائے ایسی مانگ کی جا رہی ہے میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربھنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ کرنا نہ بولیں آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجے جازت جائے ہند ایر فیٹر اوڑان پول کے پاس انوشا ٹائکیس کے سامنے گنگا کھیڑ روڑ پربھنی چوبیس تاس سیوہ اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربھنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں یہ نمبر پر فون کریں چوبیس او گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 SPS English Speaking Classes ماسوم کولنی درگہ روڑ پربھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں SPS English Speaking Classes موبائل نمبر 9823797828 Quality کی تلاش یہاں ختم King of Belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربھنی Lady's purse School bag Original leather belt Comer belt Wallet Body spray Perfume اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے King of Belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربھنی اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بیگندر ہے ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر راو سے کونٹیک کریں یہ ان کا پتہ ہے سائی کلینک وہ نرسنگ ہو گوانے چوک پربھنی ڈاکٹر راو کو چالیس سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربھنی موبیل نمبر 9890090925 2nd نمبر 9420621924